اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو کل ایک سرمنی ہوئی دانے سکول پنجاب دانے سکول اینڈ سینٹر اف ایکسلنس کے حوالے سے پی ایم جو ہمارے شباز شریف صاحب تھے وہ بھی تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو نبنان وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نتوی صاحب وہ تھے اور ہائر اتھارٹیز تھی اور لاہور کے اندر یہ سرمنی ہوئی اب یہ سرمنی کروانے کا مقصد شباز شریف صاحب کا جو ہمارے وزیر اعلیٰ پاکستان ہے یہی تھا کہ بچوں کو موٹیویشن دی جائے جو دانش کے اندر بچے پڑھتے ہیں ان کو موٹیویشن دی جائے اور انہوں نے جو اچیومنٹس کی ہیں جو انہوں نے دانش میں پڑھ کے اب جو فارق التحصیل قلبہ ہیں یا طالبات ہیں اب ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں یا جابز کر رہے ہیں تو کل ماشاءاللہ بہت اچھی سرمنی ہوئی شباز شریف صاحب نے بہت اچھا بچوں کو ریکرگنائز کیا بچوں کو حوصلہ دیا لیپ ٹاپ تقسیم کیے کیش نامہ تقسیم کیے یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں چلے جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل لاہور کے اندر الحمراحال کے اندر دانے سکول پنجاب دانے سکول سینٹر آف ایکسیلنس کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے فارقل تحسین طلبہ ان کو لیپ ٹاپ اور کیش پرائیسز ڈسٹریبیوٹ ہوئے جس میں شباہ شریف صاحب تھے اور وزیراعالہ پنجاب جروہ محسن نکوی صاحب تھے اور جتنے بھی ہائر اتھارٹیز تھے لاہور کے اندر اور دانش کی جو ہائر اتھارٹیز تھی وہ اور دانش کے جتنے بھی پرنسپل تھے پنجاب دانے سکول اور سینٹر آف ایکسیلنس کے جتنے بھی سارے پرنسپل تھے سارے موجود تھے سوڈنٹس تھے یہ سارے تو ماشاءاللہ بہت اچھا وہاں پہ ایک محول تھا اور دانش کو بہت اچھی ریکیپنیشن ملی ہے جتنے بھی بورڈنگ ادارے ہیں اب سب بورڈنگ اداروں کو پتہ لگ گئے ہیں کہ پنجاب کے اندر دانے سکول کیا چیز ہے دانے سکول کی کیا اچھیومنٹس ہیں دانے سکول کے بچے کس طرح آگے ترقی کر رہے ہیں ہر یونیورسٹیز میں لمز فاسٹ نرسٹ خاجہ فرید یونیورسٹی کامسیڈ یونیورسٹی نمل یونیورسٹی اسٹامی یونیورسٹی بہاو دنزکریہ یونیورسٹی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ایون کے کچھ فارن سکولیشپ کے اوپر بچے باہر کی انیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں تو ما شاء اللہ یہ دانش کی بہت اچھی اچھیومنٹ ہے اور دانش کے ہر سال بچے آرمی ائر فورس نیوی کے اندر جا رہے ہیں تو اس چیز کو سرہاتے ہوئے شباہ شریف صاحب نے اعلان کیا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا انیشیٹیف دوہزار گیارہ میں لیا تھا آپ آگے بھی وہ لینے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو پورے پاکستان کے اندر دانش سکول بنائے جائیں گے وہ اس وجہ سے بنائے جائیں گے کہ اتنے بھی ضرورت مند سٹوڈنٹز ہیں ضرورت مند ہماری بچیاں ہیں جو کہ ان کے گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے گھر والے بہن بھائی یا ماں باپ نہیں ہیں یا ان کے دونوں ماں باپ افورڈ ہو چکے ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ کمپیٹنٹ ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ ہے پڑا تو ان کو موقع دیا جائے اور وہ دانش میں پڑھ کے پاکستان کی خدمت کریں اپنے گھر والوں کا سہارا بنیں اور دانش کا نام روشن کریں اپنے ملک کا نام روشن کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹیو شہباہ شریف صاحب میں لیا ہے اور ہم لوگ ان کی شکر گزار ہیں تہہ دل سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں میں خود ایک دانش سکول کے اندر ٹیچر ہوں ماتمیٹکس ٹیچر ہوں سرویسز دے رہا ہوں تو رات دن ہم لوگ بچوں کی کیئر کرتے ہیں یہاں بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں فرس ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم بھی اور یہاں تو فل ایک جیسے بورڈنگ ادارے کا محول ہوتا ہے اور کیونکہ یہ خود ہی بورڈنگ ادارہ ہے بورڈنگ ان سے جھوٹ ہے جس طرح لارنس کالیڈ مری ہے اور کیڑیڈ کالیڈز آرمی ائر فورس نیوی کے جتنے بھی ہیں ان سب کے مقابلے ان کے اندر ہیں اور اب ان کو بھی تھوڑا سا پریشانی ضرور ہوگی اس طرح کے اداروں کو کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک ایسا ادارہ نیچے سے اٹھ کے آیا ہے جو کہ غریب بچوں کو پڑھا رہا ہے اور ہزلٹ ان کے برابر یا ان سے زیادہ دیے جا رہا ہے تو اب ان کو پہلے سے زیادہ اپنے انسٹیوٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور اپنی فیسیز کے اوپر بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ فیسیز کام نہیں کریں گے تو آل ایڈی گریب بچے اور میڈل فیملی کے بچے تو یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو پھر تھوڑا صاحب یہ کرنا پڑے گا اور ان کو کرنا بھی چاہیے فیسیز کام کرنی چاہیے تو ہم شباز شریف صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں ماشاءاللہ اب کل ایک واقعہ ہوا ایک ایمفل کی سٹوڈنٹ ایمفل کی بچی جو کہ دانی سکول سے پڑھ کر گئی ہے جس کے مادر اور فادہ دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو کس طرح شباز شریف صاحب نے اس کو کل گورنمنٹ جاب دی اور اسی وقت اور ماشاءاللہ وہ محول وہ منظر دیکھنے والا تھا محفظ دیکھیں میرے یہاں کو میاسو آگیا کہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بچی کتنی ڈیزرز کرتے تھی ایمفل کی سٹوڈنٹ تھی اور وہ کمپیٹنٹ بچی تھی گورنمنٹ جاب اس کو ملنا اس کا حق بنتا ہے تو اس طرح جتنے اور سٹوڈنٹ ہیں جن کو ماشاءاللہ جو ڈیزرزنگ تھے ان کو لیپ ٹاپس دیئے گئے ان کو ایک ایک لاکھ روپے کیش پرائزز دیئے گئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹیو لیے جائیں دانی سکول کے بچوں کے لیے اور جتنے بھی ڈیزرزنگ سٹوڈنٹ ہیں ان سب کو موٹیویشن ملے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دانش میں آکے مہت کرے اور یہ ان بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے بھی میسیج ہے جو دانی سکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو دانی سکول کے اندر پڑھانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو سکس کلاس کی پروپیشنز جو آپ سکس کلاس کا ایڈمیشن لیں گے تو فائیو کلاس کی پروپیشنز کے لیے بچوں کو ابھی سے پڑھانا شروع کر دیں دسمبر میں ان کا ریٹرن ٹیسٹ ہوتا ہے تو کوئی اچھا ٹیچر ہائر کریں یا گھر میں بڑے بہن بھائی ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائیں سمپل فائیو کلاس کی ماتمیٹس انگلیش اردو اسلامیات اور جنرل سائنس کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بچوں کو ابھی سے پڑھانا شروع کر دیں تاکہ وہ اچھا پریپیئر کر کے اچھے تیاری کر کے ٹیسٹ اچھا دیں اور ان کا ایڈمیشن یہاں سکیور ہو سکے اور ان فیوٹر شباہ شریف صاحب جو بھی پرائم منیسٹر ہوگا ان سے ملنے کی ان کو موقع ملے اور ان کو پھر کیش پرائزز دیے جائیں گے مضم اگر تو انہوں نے اچھا کام کیا تو اس طرح کی چیزیں اب ان پیرنٹس کے لیے بھی یہ میسج ہے جو دانے سکول کو سیریس نہیں لے رہے تھے مجھے سمجھ رہے تھے کہ بس یہ دانے سکول ایسے ہی ہے یہاں پہ کوئی پڑھائی نہیں ہے تو اب یہ ویڈیو دیکھیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے اور کتنا زیادہ ہمارا یہ جو سوچ تھی بلکل نون سیریس جو سوچ تھی ہماری اس کو اب بدلنا پڑے گا تو میری سب سے لیکھو ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ڈیزرنگ سٹوڈنٹ ہیں ان کے پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو دانے سکول میں لے کر آئیں ان کا فیوچر سکیور کریں اور اپنے بچوں کا حق ادا کریں ایز ای پیرنٹس تو ہم لوگ چباز شریف صاحب سے اور وزیراعالہ پجام محسن نکوی صاحب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جیتنی ہائر اتھارٹسی دانش کی سینٹر آف ایکسننس کی سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن میں بچوں کو موقع دیا اور وہ لاہور گئے اور ان کو مزید حوصلہ ملا تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ماشاءاللہ کل سے کافی ویڈیوز سل رہی ہیں ہر بچے کو انعام ملا جا رہا ہے کیش پرائزز دیے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور ایک بچہ جو کہ شباز شریف شاہب شروع میں آئے تھے جب اپنی کیا تھی تو دوہزار گیارہ میں اور اب دوہزار تیس میں تو ایک بچہ ماشاءاللہ وہ ڈی ویم ڈاکٹر بن رہا ہے تو دیکھیں اس طرح کے بہت ساری ایسی اگزیمپلز ہیں جو کہ آپ کو کل کی ویڈیوز میں ملیں گی اور آپ لوگوں کے لئے بھی اگزیمپل ہے کہ آپ دانش کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آج کا میسیج ہے آپ کو مل گیا ہوگا میں دوبارہ شباہ شریف صاحب پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم دانش کے بچوں کا سوچا روم امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر بھی وہ یہ انیشیٹیو لیتے رہیں گے اور ہمارے بچوں کے لئے بھی میسیج ہے کہ وہ مہت کریں گے تو ان کو اس کا سلہ بھی ضرور ملے گا دوستو اس طرح کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر میرے چینل کو سبسکراب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بطن ضرور دبائیں تاکہ لیٹر ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیار رکھیں